دور موجود کے فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لیں اس نے اور جس کے نتیجے کے اندر وہ حقیقی لذت جو عبادات کی ذکر و فکر کی نصیب ہونی چاہیے تھی اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ بلکل دور ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے سہری کے جاگنے کا لطف کیا ہے اللہ اکبر رب کے حضور آسو بہانے کا سرور کیا ہے تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے اندر سرور کی صورت کے اندر برامد ہوگا اللہ آپ کی حفاظت کرے اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈال لی ہے کل کٹائی کے موسم میں کچھ کٹ لے گا اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے نہ کبھی کھیتی میں گیا نہ کبھی بیج ڈالا نہ کبھی پانی دیا نہ کبھی جڑی بوٹیاں تلف کی تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے یہاں ہم کھیلنے کودنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لئے ہیں بہت تھوڑا وقت میں ملائے ہیں ساٹھ سال پچاس سال ستر سال کیا وقت ہوتا ہے وہ میرا ایک دوست نکال رہا تھا کہ ساٹھ سال اگر زندگی ہے پچاس سال تو اس میں آٹھ گھنٹے روز سونا ہو تو اگر پنتالیس سال زندگی ہے تو پندرہ سال تو یہ نکل گئے باقی تیس سال بچے تو اس طرح آٹھ دس سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہے وہ بھی گزر گئے پھر روز دو تین مرتبہ واشروم میں جانا پڑتا ہے تو تیرہ سال اس نے نکالے تھے کہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں تو تیرہ سال ہیں یہ ہے کل ٹوٹل زندگی اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا یہ تیرہ سالہ جو زندگی بچی تھی نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا باقی اوقات بھی یہ کھا گیا ہمارے پلے رہا کیا پھر جب جائیں گے کیا خالی آت جائیں گے آئیے اپنی زندگی کو بالخصوص جوانوں کو میں کہتا ہوں بڑے قیمتی لمحے ہیں جوانی کے بڑاپے میں بھی سجدوں کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے لیکن جوانی میں جو سجدوں کا صدور ہے وہ بڑاپے میں نہیں ہے تحجد کا لطف بڑاپے میں بھی بہت ہے لیکن اگر جوانی میں سہری کے وقت اٹھ کے ایک جوان جب بستر کو چھوڑ کر کے مسلح بچھاتا ہے عرش جھوم اٹھتا ہے اللہ اکبر آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا جادو آ گیا ٹونہ آ گیا سایا ہو گیا بد روحیں آ گئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا مجھے بتاؤ جس گھر کی صبح کا آغاز ایت سے ہوتا ہوگا اس گھر میں کوئی جادو آ سکتا ہے کوئی بد روح آ سکتی ہے وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہر اتوار کو چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں یہاں تعویز پڑے ہیں یہی یہاں تعویز پڑے ہیں ہر وقت اسی چکر سے نکل نہیں پاؤ گے ساری زندگی وہم میں گزار دو گے لیکن اگر تم سجدوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لوگے جب صبح اٹھو گے جب نکلو گے گھر سے تمہارے ساتھ رحمتوں کے فرشتے چل رہے ہوں گے تو اپنی زندگی کو اللہ اس کی رسول کی راہوں پہ ڈال دو موسیقی